ساتھیو آپ سب کو میرا سلام پہنچے میں آرکیٹیکٹ یاسمین لاری ہوں اور میں آپ کو اپنے اس منصوبے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جس سے ہم جو ڈسپلیس پرسنز ہوتے ہیں جو کہ بالکل بے گھر ہیں اور جو کہ اپنی جگہ پہ بھی نہیں ہیں اور جو کہ ابھی بند یا کسی سڑک پہ بیٹھے ہیں کنارے بیٹھے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیں کچھ تین کچھ کرنا ضروری ہے ہمیں عرم ہے کہ ابھی ان کو شیلٹر ملنے میں دیر لگے گی کیونکہ ابھی تو بنتہا لوگوں کو شیلٹر چاہیے لیکن جہاں ہیں وہاں ان کی حالت بہتر کرنے کی ضرور کوشش کریں گے اور کرنی بھی چاہیے اس کے لیے جہاں اور چیزوں کی اشد ضرورت ہے وہاں سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی ہے جسے کہ مائیں مٹی کے سٹینڈ جسے کہ سولج پانی کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے وہ خود ہی بنانا شروع کر دیں جہاں پہ بیٹھیں مٹی ہر جگہ ہمارے ملک میں ملتی ہے تاکہ بچوں کو کم از کم صاف پانی مل جائے اور پھر اسی طرح سے اگر ایک مٹی کا چولہ ان کو بنانا سکھا دیں تو وہ اس میں چیزیں جیسے چاہے ہیں پکا سکتے ہیں کوئی تھوڑا بہت کھانا گرائے تو گرم کر سکتے ہیں اور اتنا تو ان کو سامان ملے کہ وہ کم از کم یہ چیزیں کر سکیں اب یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کو بھی لے کے آگے چلیں ایک تو یہ کپونو مرکز گاؤں جس میں بینک آف پنجاب کی مدد سے سو خاندانوں کو باقیدہ لون ملا تھا اور انہوں نے اپنے بانس کے گھر کھڑے کرنے شروع کر دیا تھے انفورچنٹلی بارشیں اتنی تیز ہوئی کہ صرف ستر بن سکے اور باقی تیس نہ بن پائے لیکن انہوں نے بھی امرجنسی شیٹر بنا لیا ہے لیکن جو بھی کچھ ہے ان کا سارا ستر گھر تھے ان کا سارا سامان بچ گیا وہ خود بچ گئے ان کی ہر چیز بچ گئے تو یہ اب اس قابل ہیں کہ وہ اور لوگ کی مدد کریں اور ہمیں یہی کرنا ہے کہ جو بھی قابل ہے وہ دوستوں کی مدد کریں جو بھی کر سکتا ہے تو اب ہم نے یہ کیا کہ سپونو گاؤں کا ہم نے ٹریننگ کا گاؤں بنا دیا ہے اور یہ ایک طرح کا مرکز بن گیا ہے جہاں پر کہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ ہی زیادہ تر کر رہے ہیں لیکن مرد بھی وہاں پہ جو ہیں وہ بھی بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ لیکن چونکہ یہ کام ہم چاہتے ہیں کہ عورتیں سنبھالیں اور وہ بڑا خوبصورتی سے سنبھالتی ہیں تو اس مرکز نے خواتین کے لیے مٹی کی لپائی سے سورج بانی کا سٹینڈ اور جو پاکستان چولا ہے جس میں بڑی ماہر ہیں وہ انہیں بنا دیا اور یہ اتنی جلدی انہیں بنایا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور پھر وہ یہی چیز لے کے آگے اب لے کے جائیں گی کہ وہ اور ان کو سکھائیں یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری پونو مرکز کی خواتین نے خصوصی طور پر تیار کی ہیں اور اب وہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ آج سے جو بند پر ہمارے خاندان بیٹھے ہیں اس میں سے دس خواتین کو چن کر دس خواتین چولے کے لیے اور دس سورج پانی کا جو سٹینڈ اس کے لیے چوز کر کے ان کو ٹرین کرنا بھی شروع کر دیا ہے داکہ پھر وہ آئندہ اور لوگوں کو بھی آگے ٹرین کریں تو ان دو چینوں کے لیے صرف پانی اور مٹی کا استعمال چاہیے اس میں اور کچھ بھی نہیں چاہیے اور آپ کی حمد چاہیے تو پھر وہ دھوپ میں آپ رکھیں تو وہ سب سوک جاتا ہے اور پھر استعمال کے قابل ہو جائے گا تو جو بند پر بیٹھے ہوئے ڈسپلی اس خاندان ہیں ان کے لیے اور کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتاؤں گی اور میں چاہوں گی کہ کوئی بھی ہمارے آپ فضلہ بھائیوں بہنوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو میرے ان ویڈیوز کو دیکھیں اور ان کو جا کے اس طرح سے مدد کریں اب آپ کی خدمت میں ہم اس ویڈیو کے آخر میں ہم وہ لنکس ڈالیں گے جو کہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں جو ہماری خواتین نے وہاں پونو ویلیج میں بنایا تھا اس کی باقیدہ وہیں کے لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہیں اور وہ پھر ہم اس کی لنکس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور میں چاہوں گی کہ آپ ان چیزوں کو آپ بھی بڑھائیں اور ہماری لنکس ضرور استعمال کیا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر خود بھی بنانا شروع کریں یہ بڑا آسان کام ہے اتنا مشکل بھی نہیں ہے لہٰذا اس سے کیا ہوگا کہ جو بے گھر خاندان ہیں ان کی بہتری ہوگی اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو خواتین ہیں یا لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی کسی کام میں لگنا شروع ہو جائیں گے تو یہ بہت سے طریقے ہیں جس میں میرا خیال ہے ہم لوگوں کو مدد کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ نے کچھ اپنے لیے کرنا شروع کریں تو میری پاک سے گزارش رہی ہے کہ آپ ہمارے جو یہ لنکس سے ان کو دیکھیں اور آپ ان کو آگے برہان کی کوشش کریں آپ کا بہت بہت شکریہ